آس میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل نئے انداز میں لوگ کی چنہ دال یعنی گھیا چنہ دال کی ریسپی ویسے تو آپ نے کئی بار لوگ کی چنہ دال کو بنایا ہوگا کھایا ہوگا لیکن آس میں اس کو ایک نئے طریقے سے بنانے والی ہوں جو بہت ٹیسٹی لگے گی بہت مزیدار لگے گی تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کچھ خاص چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ نورمل دال میں یوز کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی لیکن اس کا بنانے کا طریقہ بلکل الگ ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ اسے چاول روٹی کے ساتھ تو ٹرائی کر ہی سکتے ہیں آپ اسے پرانٹھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں پلین رائسیں زیرا رائس کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار سی ریسپی کو اس کے لئے میں نے ایک کپ چینہ دال لی ہے دیسی والی چینہ دال لی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے صاف بھی کر لیا ہے تو اب ایک باول میں ڈال کے ہم اسے دو سے تین بار دھو لیتے ہیں اور ہم واپس اسے کوکر میں ڈال دیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پانی بہت کم ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے کہ جتنے میں ڈال اچھے سے پک سکے ایکسرا پانی نہیں ڈالنا ہے اور آپ کو ڈال کو پوری طریقے سے میش کرنے تک بھی نہیں پکانا ہے دال کو تھوڑا کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ ڈال دیں گے ہم ایک چمچ نمک یہاں پھر ٹیسٹ کے کورڈنگ اور آدھا چمچ ڈالیں گے حلدی حلدی ہم بعد میں بھی یوز کریں گے اس لئے میں یہاں پہ کم ڈال رہی ہوں تو اب اس کو کور کر کے ہم چار وسل لگوائیں گے اس سے زیادہ وسل نہیں لگوائیں گے تو ڈال ہمائی تیار ہو چکی ہے دیکھئے چار وسل میں نے لگوائی ہے اس طریقے سے آپ کو ڈال پکانی ہے اکسرا پانی بھی نہیں رکھنا ہے اور ڈال تھوڑی سی اس طریقے سے دانے دانے دال میں ہونے چاہیے اب لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ لوکی میں نے ہاف لوکی لی ہے اس کو چھیل کے دھو لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اسے دو ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اگر آپ کی لوکی بڑی ہے تو اسے تین چار ٹکڑوں میں کٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جب یہ باری کٹ لیں تو ہم ڈال دیتے ہیں ایک باؤل میں اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اس میں ایک چھوٹکی حلدی ایک چھوٹکی ڈالیں گے لال مچ کا پاورڈر تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے دو سے تین چھوٹکی نمک ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے لوکی کے اندر مکس ہو جائیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تڑکے کے لیے ہمیں کیا چاہیے میں نے ادرک لیا ہے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے دو ہری مرچ بیچ میں سے کٹ لیا ہے لہسن لیا ہے باری کٹ لیا ہے ایک ٹرماٹر لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز لیا ہے جن کو میں نے اس طریقے سے پتلہ لمبا کٹ لیا ہے یہاں پہ لوکی کو رکھے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب ایک پین لے لیتے ہیں اس میں ہم ایک سے ڈیڑ چمز تیل ڈال دیتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے گریز بھی کر سکتے ہیں برش سے دونوں طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو تیل ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پین کو گرم ہونے دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے لوکی رکھی ہوئی تھی مسالے ڈال کے اس میں سے ہم ایک ایک ٹکڑے لیں گے اور اس پین میں ہم اس طریقے سے رکھتے جائیں گے ہم اس لوکی کو اچھے طریقے سے سیک لیں گے دونوں سائٹ سے دو سے دھائی منٹ کا سمیں لگ جائے گا اس کو سیکنے میں اچھے طریقے سے سوفٹ بھی ہو جائیں اور تھوڑا ہمیں اس کو کلر چینج ہونے تک سیکنا ہے تو بہت ٹیسٹی آپ کی دال بنے گی جو نہیں بھی کھانے والے ہیں لوکی چنہ دال تو وہ بھی اگر آپ اس طریقے سے دال بنائیں گے تو مانگ مانگ کر کھائیں گے تو دیکھیں ایک سائٹ اس کی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں جتنے بھی لوکی کے ٹکڑے ڈالے ہیں ہم نے پین میں ان کی ایک سائٹ اچھے سے پک چکی ہے اور تھوڑے سوفٹ ہو گئے یعنی گل بھی چکے ہیں تو دیکھیں اس کو پلٹ دیتے ہیں اس طریقے سے ہم دوسرا جو بیچ رہ گیا ہے اس کو بھی ہم ریڈی کر لیں گے اس کو ہم سیک کی نکال لیں گے تو یہ ہم تیار کر لیتے ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم لگائیں گے دال کو تڑکا تو دال کو تڑکا لگانے کے لئے میں نے ایک کڑھائی میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے اور ڈال دیں گے تڑکی والی لال مرچ اور پھر ہم اس کے ساتھ ڈال دیں گے ایک چمچ زیرہ اس کو ہم بھون لیتے ہیں اور ڈال دیں گے یہاں پہ ہم چار سے پانچ کری پتے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو دال میں ضرور ڈالنا آپ اور جیسے ساری چیزیں ہو جائیں گے ہم ڈال دیں گے یہاں پہ لہسن تو لہسن میں نے دو لیے تھے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اور یہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سامس کو آدھا ایک منٹ تک بھون لیتے ہیں جیسے ہی لہسن تھوڑا سا فرائی ہوگا تو ہم ڈال دیں گے یہاں پہ پیاز تو اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور تین سے چار منٹ کے لیے سوفٹ ہونے تک پکائیں گے گیس کو سلوئی رکھیں گے پیاز ساری کھل بھی جائے گی آئل میں فرائی ہونے کے بعد اور جو اس کا کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہم اسے بھون لیتے ہیں تو پیاز بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور تھوڑا کلر بھی ان کا چینج ہو گیا ہے تو ڈال دیں گے ہم کٹا ہوا ٹماٹر اور ٹماٹر کو بھی تھوڑا سا میش ہونے تک بھون لیتے ہیں جیسے ہی ساری چیزیں ہو جائیں گے تو ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ایک چمچ دھنیا پاودر اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ ڈالیں گے گرم مسالہ اور ایک چمچ ڈال دیں گے لال ویچکا پاودر ان سارے ڈرائی مسالوں کو اچھے سے ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ مکس کریں گے تھوڑا سا جو ہم نے ادرک لیا تھا وہ بھی یہاں پہ ہی ڈال دیں گے آپ شہر تو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں لاس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم ڈال دیں گے جو ہم نے لوکی کو فرائی کر کے رکھا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اور جو ہم نے ڈال اُبال کے رکھی تھی وہ بھی ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سارے ڈال کو ڈالنے کے بعد ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ ہمیں اس کو میش نہیں کرنا ہے اگر آپ کو ڈال تھوڑی گاڑی پسند ہے تو اسی طریقے سے رہنے کے تھوڑی سی پتلی پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں تھوڑا گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں ڈال کو دو سے تین منٹ تک کے لیے پکانا ہے تو میں یہاں پہ چار سے پانچ چمچ پانی لے لیتی ہوں جس پین میں میں نے لوکی فرائی کی تھی اس میں میں چار پانچ چمچ پانی لے کے اور اس میں ڈال میں ڈال دیتے ہیں میں نے پانی کو گرم کر کے لیا ہے تھنڈا پانی نہیں لیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے ڈال کو مکس کریں گے اور اسے کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بہت سلو گیس پہ ہم اچھے سے اسے پکنے دیتے ہیں تو اب دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تین سے چار منٹ کے بعد ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم واپس سے مکس کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور جو ہم نے کٹی ہوئی ہری مرچ لی تھی وہ ڈال دیتے ہیں دیکھیں کتنے اچھی دال بن کے تیار ہوئی ہے مرچ کو آپ کو لاسٹ میں ڈالنا ہے اس کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے لاسٹ میں ڈالنے پر تو دیکھیں مکس کر کے ہم گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اپنی اس دال کو ہم گرم گرم سرب کر لیتے ہیں تو یہ ہماری سپر ٹیسٹی لوکی چنہ دال نئے طریقے سے بن کر تیار ہو گئی ہے ویسے تو آپ نے چنہ دال کے ساتھ لوکی کو ابال کے کئی بار کھایا ہوگا بنایا ہوگا لیکن ایک بار آپ اس نئے طریقے سے لوکی چنہ دال کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ ہر بار ایسے ہی بناوگے اتنی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتی ہے اس دال کو جیسے کی میں نے بتایا آپ روٹی چاول پوری پرانٹھے نان کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لینچ باکس کے لیے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ دال تھوڑی سی پتلی کھانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا گرم پانی ایڈ کر لیں ورنہ مجھے تو ایسے ہی اچھی لگتی ہے اور میں ایسے ہی سکھانے والی ہوں تو کیسی لگی آپ کو آز کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے